یوکرین کے راشبتی زیلنسکی نے پتن کے سینکوں کو کھلا آفر دیا کہ اگر وہ اپنے دیش کے لڑاکو ویمان چورا کر یوکرین لاتے ہیں تو بدلے میں انہیں اچھی خاصی رقم انام کے طور پر دی جائے گی اور رقم بھی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ایک لڑاکو ویمان کے لیے دو ملین ڈالر یعنی بھارتے روپےوں کے حساب سے قریب سولہ کروڑ روپے روس کی خفیہ ایجنسی FSB کے مطابق یوکرین کے اس پلان میں اس کا ساتھ نیٹو دیشوں کے خفیہ ایجنٹوں نے بھی دیا وہیں روس نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج کے کئی سینکوں سے یوکرین کے ایجنٹوں نے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جس کے تحت انہیں روسی سینہ کے SU24, SU34 یا TU22 لڑاکو ویمانوں کو یوکرین کو سوپنا تھا اور اس کے بدلے میں انہیں موٹی رقم کے ساتھ ہی یورپ کے دیشوں میں رہنے کے لیے گھر اور سرکشہ کی گارنٹی دی جارہی تھی روس نے آروپ لگایا کہ اس ساجش میں یوکرین کا ساتھ بریٹین بھی دے رہا تھا وہاں کے ایک پترکار نے روسی سینک کو اس کے لیے 4000 ڈالر یعنی کی 30 لاکھ روپے ایڈوانس دینے کی بات بھی کہی لیکن اس سے پہلے کہ یوکرین کا پلان کامیاب ہو پاتا کیا آپ اپنی کرشی بھومی سے دس گنا زیادہ کمانا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور سادکوں سے سیدھے سیکھئے روس کی خوفیہ ایجنسی نے اس کا بھنڈا پھوڑ کر دیا جس کے بعد یوکرین کو ہوایی حملے کا ڈر ستانے لگا اور اس نے اپنی سرکشہ کیلئے کیو سمیت کئی بڑے شہروں میں پورٹیبل ایر ڈیفنس سسٹم کی تیناتی بڑھا دی